مفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے سیکٹر ایچی لائیون سے سری نگر ہائیوی کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقعہ آئی جی پی روڈ سے ملانے والی اداسی رابطہ سڑک کے آغاز پر ایک بورڈ نصب ہے جس کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اس سڑک کا نام فقیر اپی روڈ ہے فقیر اپی کون تھے؟ شاید یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں بیسویں صدی کے نصف اول میں جب برسغیر کا گوشہ گوشہ آزادی کے ناروں سے گونج رہا تھا فقیر اپی اس زمانے میں کچھ ایسے غیر معروف بھی نہیں تھے آپ بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں ناتیا سلمان برسغیر کے غیر ملکی حکمران فقیر اپی سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رہے تھے کیونکہ برسغیر کو اغوانستان سے الہدہ کرنے کے لیے سن اٹھارہ سو تیرانوے میں وجود میں آنے والی ڈیورن لائن کے اس طرف فقیر اپی کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے حاجی مرزا علی خان ان کے لیے ایک ایسے چیلنج کی حیثیت سے اُبھرے تھے جس کا علاج آسان نہیں تھا جرمنی کی نازی تحریک کے بانی ایڈالف ہٹلر کی سوانے حیات سے شہرت پانے والے معروف چیک مصنف ملان ہانیر لکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو لوگ سلطنت برطانیہ کے دشمن کی حیثیت سے اُبھرے فقیر اپی ان میں بے مثل حیثیت رکھتے ہیں اس مصنف نے فقیر اپی کو سلطنت کا تنہا دشمن قرار دیکھ کر ان کی حربی صلاحیتوں کو قراج تحسین پیش کیا ہے سن اٹھارہ سو بانوے سے سن اٹھارہ سو ستانوے کے دوران شمالی وزرستان کے ایک بڑے قبیل اتمانزئی کی ایک شاخ منگال خل میں پیدا ہونے والے مرزا علی خان کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے اور نہ ان کا کوئی عسکری پس منظر تھا بلکہ وہ ایک عام سی مذہبی شخصیت تھے جو اس زمانے کی روایت کے مطابق دینی تعلیم کے حصول کے بعد بنو اور رزمک کے درمیان اپی کے مقام پر ایک مسجد کے پیش امام بنے اپی نامی یہی مقام ان کے نام کا ایسا حصہ بنا کہ لوگ ان کا اصل نام تک بھول گئے مورخ کے مطابق مرزا علی خان کے ابتدائی حالات زندگی کسی اسرار کی طرح تاریخ کی بھول بھلائیوں میں گم ہیں ممکن ہے ان کی آئندہ زندگی بھی دنیا کی نگاہوں سے اسی طرح اوجل رہتی اگر بنو کے علاقے میں ایک ہندو مسلم اختلاف پیدا نہ ہوتا تاریخی طور پر برسغیر کے اکثر علاقوں میں ان دو مذہبی فرقوں کے درمیان عام طور پر اختلاف کی ایک بڑی وجہ ایسی خواتین رہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے کسی مسلمان سے شادی کر لی آقلوبیت خیلوی کی تصنیف تاریخ بنو کے مطابق یہ سن 1936 کا واقعہ ہے جب میوہ رام نامی ایک ہندو کی بیٹی رام کوری نے اسلام قبول کر کے علاقہ جھنڈو خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا بنو کے بڑے بڑے آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی اور نگاہ کے اس واقعے کے بعد دونوں مذہبی فرقوں کے مابین کشید کی پیدا ہو گئی جل سے جلوس معمول بن گئے اور مقامی امن و امان تہبالہ ہو گیا فقیر اپی کی شخصیت اسی واقعے کے نتیجے میں اُبھر کر سامنے آئی فقیر اپی نے گروک نامی مقام کو مرکز بنا کر مسلح تحریک شروع کر دی جس میں ارد گرد کے قبائل بھی شریک ہو گئے لیکن گروک جانے سے قبل خیصورہ کے مقام پر ہونے والی جنگ کی اہمیت غیر معمولی ہے کیونکہ اس جنگ کے بعد فقیر اپی دشمن پر اپنی دھاگ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے قبائل علاقوں کے تاریخی واقعات کے بارے میں لکھنے والے مولانا جہانزیب نے ان جنگوں کا اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ فقیر اپی نے دو بدو جنگ لڑنے کے بجائے خطے کے جغرافیائی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھاپا مار جنگ کا طریقہ اختیار کیا انگریزی فوج کے ساتھ ان کی پہلی لڑائی پچیس نومبر انیس سو چھتیس کو ہوئی تین دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی کا بنیادی حدف فقیر اپی کی گرفتاری تھا لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا مقامی روایت کے مطابق اس لڑائی میں انگریزی فوج کے افسروں سمیت دو سو سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے دوسرے روز کی لڑائی میں جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو گیا جبکہ تیسرے روز ہلاکتوں کی تعداد سات سو سے بھی زائد بتائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں فقیر اپی کے لشکر کو ہونے والی جانی نقصان کی تعداد بہت ہی کم رہی اس جنگ میں مقامی چھاپا ماروں پر قابو پانے کے لیے فضا سے بمباری بھی کی گئی آئندہ دو برسوں کے دوران فقیر اپی اور انگریزوں کے ماں بین مزید کئی جھڑ پہ ہوئیں انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر ڈیورن لائن کے قریب گوروک کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا یہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا جس کی غاروں اور ڈھلوانی چٹانوں نے فقیر اپی اور ان کے لشکر کو تحفظ فرہم کیا اور ان کے دشمنوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے گوروک کے مرکز سے ہونے والی لڑائیوں میں ان کی کامیابی نے یہ تاثر مزید پختہ کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں مغربی تسکرہ نگاروں اور اس علاقے میں برطانوی حکومت کی طرف سے مختلف خدمات انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کی یاد داشتوں کے مطابق قبائل علاقے میں ان کی طاقت اور عظمت کے غیر معمولی تاثر کو سینہ بسینہ پھیلنے والی داستانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا جن کا اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی NWFP کے بارے میں 24 جون 1937 کو ارسال کی جانے والی برطانوی حکام کی انٹیلیجنس رپورٹ میں نہائید دلچسپ تسکرہ کیا گیا ہے رپورٹ میں لکھا ہے کہ قبالی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین یہ ہے کہ فقیر اپکو قدرت نے غیر معمولی طاقت اتا کر رکھی ہے اس کے چھاپا مار ساتھی راہ چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کی چھڑیوں سے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی روحانی طاقت سے اسے بندوق میں تبدیل کر دیتا ہے اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانگتے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے اسی طرح لڑاکہ جہازوں سے ان پر گرائے جانے والے بم کاغذ کے ٹکڑوں یا روئی کے گالوں میں بدل جاتے ہیں اس طرح کے تصورات اور قصے کہانیوں کی وجہ سے انہیں اپنے علاقے میں تقدس حاصل ہو گیا اور انہیں ایک جنگجو کے علاوہ دیو مالائی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دیا گیا ان کے ساتھی تو کم تھے ہی اسلحہ اس سے بھی کم یعنی چند سو بندوں کے اور ماؤزر چند مشین گنے اور کبھی کبار ایک یا دو پرانی توپیں ان کے پاس کمیونیکیشن کے جدید ذرائع یعنی ریڈیو اور وائلیس کا نظام بھی نہیں تھا وہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ مقامی مخبروں اور پیامبروں پر اعتماد کرتے تھے وہ قبائلی اسکری روایت کے مطابق گھات لگا کر حملہ کرتے دشمن کے فوجیوں کو قید کر لیتے اور جسمانی عذیت پہنچاتے اس حکمت حملی کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف سرائت کر چکا تھا فقیرے پی جنہوں نے چند برس پہلے ہندو مسلم جھگڑے میں مسلمانوں اور پختونوں کی روایتی غیرت کے تحافظ کے لیے بندوق اٹھائی تھی بدتدریج اسلام کے سپاہی اور غیر ملکی قبضے سے قبائلی علاقوں کی آزادی کے پرعظم اور سب سے بڑے مجاہد کے حیثیت اختیار کر گئے تقسیم ہند سے قبل فقیرے پی کے اغوانستان کے ساتھ روابط استوار ہو چکے تھے اسی طرح خان عبدالغفار خان المعروف باچہ خان کی سرخ پوش تحریک سے وابستہ بعض لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا وزیرستان کے ایک معروف قبائلی ملک اور موریخ لائک شاہ درپخیل مرہوم نے اپنی کتاب وزیرستان میں ان واقعات کی تفصیل بیان کی ہے اور بقول ان کے وہ ان میں سے بعض واقعات کے اینی شاہد بھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد اغوانستان اور باچہ خان کے ساتھیوں کے علاوہ کانگریس کے بعض لوگوں نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا جن کی وجہ سے برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے نئے ملک اور اس کی قیادت کے ساتھ ان کی مفاہمت نہیں ہو سکی ان روابط کی نتیجے میں فقیر ایپی نے اپنا ایک وفد بھی اغوانستان روانہ کیا جس کا وہاں سرکاری طور پر استقبال کیا گیا اور وفد کو توپوں کی سلامی دی گئی یہ سرگرمیاں فقیر ایپی کو پاکستان سے بدزن کرنے کا باعث بنی اور وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کا قیام انگریزوں کی خواہش کے تحت عمل میں آیا ہے اور اس کی قیادت انگریزوں ہی کی وفدار بلکہ درحقیقت انگریز ہی ہیں لائک شاہ کے مطابق فقیر ایپی اس وقت تقریباً تنہا تھے اور کوئی ایسا شخص ان کے قریب نہیں تھا جو نے اس پیچیدہ صورتحال میں کوئی دانش مندانہ مشورہ دے سکتا جنانچہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے یہ اناثر انہیں یقین دلانے میں کامیاب رہے تھے کہ وہ اگر پختونستان کے نام سے ایک آزاد ریاست قائم کر دیں تو اس کے نتیجے میں خالصتاً ایک اسلامی ریاست بھی وجود میں آ جائے گی اور پختونوں کو اپنا آزاد وطن بھی مل جائے گا انہیں بتایا گیا کہ اس آزاد ریاست کے قیام کی صورت میں سوویت یونین، اغوانستان اور انڈیا اس کی بھرپور مدد کریں گے پختونستان کے قیام پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں میران شاہ کے وزیر قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان کے خلیفہ عبداللطیف کا کردار بھی بہت اہم تھا یہ منصوبہ کامیاب رہا اور لائک شاہ درپخل کے اپنے الفاظ میں آخر میں یہ کہ فقیرے بھی ان سیاسی بازیگروں کے دکھائے گئے سبز باغوں کے جانسے میں آ گئے اور پاکستان کے خلاف ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا اور اس کی موسکو، کابل اور ڈلی نے خوب تشہیر شروع کر دی لائک شاہ درپخل مزید لکھتے ہیں کہ آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد افغان حکومت نے اس نام نیہات ریاست کے لیے عملہ اور اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل فرہم کیے ایک پرنٹنگ پریس لگوایا جبکہ انڈیا کی طرف سے بڑی مقدار میں پاکستان مخالف تخریبی مواد پہنچایا گیا پاکستان کے سابق قبالی علاقے سے تعلق رکھنے والے ممتاز صحافی سمی اللہ خان کی تحقیق کے مطابق اس زمانے میں افغان حکومت کے تعاون سے گوروک میں اسلحہ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا گیا اسی زمانے میں کابل میں انڈین سفارت خانی کے معارفت فقیر اپی کے انڈیا کے ساتھ براہراز تعلقات بھی استوار ہو گئے اور فقیر اپی نے انڈین قیادت کے ساتھ خطو کتابت بھی شروع کر دی فقیر اپی کے انڈیا کے ساتھ تعلق کے زم میں بعض ایسے شواہد ملتے ہیں کہ پنڈیت جواہرلال نہروں نے ان رابطوں کے لیے فوج کے ذریعے کوئی نظام قائم کر دیا تھا اس نظام کا اندازہ فقیر اپی کے انڈین فوج کے ایک جرنیل کے نام ایک خط سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی میرے ملک کی حالت سے پنڈیت جی کو باخبر رکھیں گے تاکہ ہمارے کام میں کوئی نقصان نہ ہو فقیر اپی ایک طرف پختونستان کے استحکام کے لیے انڈیا اور اخوانستان سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف زمینی حقائق بدل چکے تھے اور اب لوگ بظاہر ماضی کی طرح معورائی قوتیں رکھنے والے فقیر اپی کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آمادر نہیں تھے بدلے ہوئے حالات پاکستان کی حدود کے اندر ایک اور ریاست کے قیام کی باغیانہ کوشش کے خلاف حکومت پاکستان کی طرف سے طاقت کے استعمال اور انڈیا اور اخوانستان کے طرز عمل نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں ملکوں کی سرگرمیاں اسلام یا پختونوں کے مفاد میں نہیں بلکہ ایک سازش ہے تاکہ مسلمانوں کے نئے ملک کو کمزور کیا جا سکے اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے رسمت کے علاقے میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اخوانستان حکومت نے اب تک مجھے مغالطے میں رکھا ہوا تھا اور اسلام کے نام پر مجھے فریب دیا تھا انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہدایت کی کہ اخوان حکومت اگر آئندہ میرے نام پر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو اس سے کبھی تعاون نہ کیا جائے یہ پس منظر تھا جس سے شرمندہ اور پاکستان کے سفارتی دباؤں سے مجبور ہو کر سات ستمبر 1948 کو اخوانستان نے فقیر اپی کو ایک کھلی وارننگ دی کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں فقیر اپی 16 اپریل 1960 کو دمے کے مرض میں مبدلہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ان کا مزار تحصیل دتا خیل میں واقع ہے جہاں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آج بھی حاصلی دیتی ہے